پچھلے ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ راولپنڈی اسلام آباد میں ملک برک میں جو پروپرٹی کے علکے اس میں ڈی ایچ اے نائن کی افوائیں اوڑ رہی ہیں آج میں نے اس سوالے سے آپ سے بات کرنی ہے ایمز ایڈ ایس ٹی وی سبسکرائب کریں یہاں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی پلوٹ کی تازہ ترین اپ ڈیٹ اور پروپرٹی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤں کی خبریں ملیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام کامران ہان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مزید ایس یوٹیوب ویلا خوش آمدید کہتا ہوں پچھلے ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ راولپنڈی اسلام آباد میں ملک برک میں جو پروپرٹی کے علکے اس میں ڈی ایچ اے نائن کی افوائیں اوڑ رہی ہیں آج میں نے اس سوالے سے آپ سے بات کرنی ہے اور ساتھ ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ کن کن علاقوں میں خریداریاں ہو رہی ہیں کیا افوائیں ہیں اور ان افوائوں کو ایک سائٹ پہ رکھیں آج خبر پہ بھی بات کریں گے کہ دی ایچ اے نائن واقعی راولپنڈی میں لانچ ہو رہا ہے ایریا کون سا ہے خریداریاں کون کر رہا ہے کہاں پہ ہو رہی ہیں اور ابھی تک مکمل کتنی خریداری ہو چکی ہوئی ہے آگے جانے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر کانٹینٹ پسند آئے تو ضرور آپ نے ہٹ کرنا ہے لائک کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروپرٹی کے کچھ برینڈز ایسے ہیں پاکستان میں کہ جن پر سارفی اور پروپرٹی میں انویسٹ کرنے والے جو شوکی نظر آتے ہیں وہ ہر وقت نظر رکھتے ہیں اور ان برینڈز کے اندر وہ اپنے سورس بھی رکھتے ہیں ذرائع بھی رکھتے ہیں اور جون ہی یہ پراجیکٹ آنے والے ہوتے ہیں یا یہ پراجیکٹ اپنا کوئی پراجیکٹ پاکستان کے کسی عصے میں لانچ کرنے والے ہوتے ہیں تو ایسے میں یہ ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے چیئے میں کوئی ہیں شروع ہوتی ہیں افوائیں شروع ہوتی ہیں اور اچانک کیا ہوتا ہے کہ یہ افوائیں خبر بن کے باہر نکلتی ہیں اور پھر کوئی نیا پراجیکٹ لانچ ہوتا ہے لیکن وہ لوگ جو اندر سے اپنے ذرائع کے مطابق یہ خبر لیتے ہیں اس وقت تک وہ کروڑوں اربوں روپے بنا چکے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ذرائع اندر سٹرانگ ہوتے ہیں اور ان ذرائعوں کی مدد سے ان سورسز کی مدد سے جس دن انہیں خبر ملتی ہے اسی دن بزنس سٹارٹ کر دیتے ہیں ڈی ایچ ای نائن کے حوالے سے بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے ڈی ایچ ای نائن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ڈی ایچ ای نائن راولپنڈی کے شمالی عصے میں لانچ کیا جا رہا ہے ابھی تک کی خبروں کے مطابق ڈی ای ایچ ای نائن جو چکری روڈ کے اوپر جو حصہ راولپنڈی کا خالی پڑا ہوا ہے ویسے آپ جانتے ہیں کہ راولپنڈی کو تینوں اطراف شہر ایکسٹینڈ ہو چکا ہے ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہم رواد سے لے کے تو مندرہ تک پہنچ چکا ہے راولپنڈی دوسری طرف ہم اگر دیکھیں تو فیضاباد سے لے کے سترہ میل تک تیسری طرف ہم اگر دیکھیں تو وہ راولپنڈی جو کبھی کبھار گولڈا مور تک ہوا کرتا تھا وہ اب ٹیکسلا کو کراس کر چکا ہے اور وہ اب بران انٹرچینج پر موٹر وے پیس جبکہ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو وہ اٹک کو ٹچ کر رہا ہے لیکن اگر راولپنڈی شہر نے ایکسٹینڈ کرنا ہے تو اس کے ساتھ ایک ہی سائٹ رہ جاتی ہے اور وہ رہ جاتی ہے چکری روڈ کا ایریا ہے اگر آپ چکری روڈ کے ایریا میں چلے جائیں تو بائیس نمبر چوک یا صدر جو شہر کا سنٹر ہے مرکز ہے وہاں سے کم و بیش آٹھ یا نو کلومیٹر آگے تک ڈولپمنٹ ہے وہاں سے آگے مکمل سارا ایریا خالی پڑا ہوا ہے اور نئی چھوٹی بڑی سوسائٹیاں وہاں پہ کام کر رہی ایسے میں جب حبیب رفیق جیسے بڑے ڈولپر اس ایریا میں کام کر رہے تھے تو ڈی ایچ اے بھی کسی صورت پیچھے نہیں رہا اور ہم نے دیکھا کہ چہان کے جو لوگ اس علاقے کو جانتے ہیں چکری روڈ کا ایک بڑا مشہور گھاؤں ہے چہان چہان سے لے کے ہم نے دیکھا کہ بہت سارے موضوعات میں خریداریاں اچانک ہونے شروع ہو گئی ہم ایک ارسے سے دیکھ رہے تھے کہ تڑی پڑی کے موضع میں خریداری ہو رہی تھی لیکن کون خریداری کر رہا تھا ہمیں یہ نہیں پتا تھا بلاول میں گنگا والا میں خریداری ہو رہی تھی کھلری میں ہو رہی تھی برنیالہ میں ہو رہی تھی گامڑا میں خالصہ میں پڑی میں اور پنکالا میں کولا میں اگر میں موضعات کا نام میں نے کافی تفصیل سے لکھا ہے ملال دھرنال ماری اور پترال یہ سارے بھامڑا جانگیر اور اس کے بعد ڈھوک ماری چکڑالا کمریال اور بھلوال یہ سارے علاقوں میں مطلب ایک کمپیکٹ ایریا میں خریداری ہیں جاری تھی ایمزیڈیس مارکیٹنگ نیک ورک کا جو ٹین رکبوں کا کام کرتی ہے دو دن پہلے میری اس سے ملقات ہوئی اس ٹیم کے سربراہ سردار منظور منتاز عباسی صاحب ہیں میں ان سے میری میٹنگ تھی اس میٹنگ کے دوران جب میں نے ان سے پوچھا کہ ان موضعات میں جو بڑی تیزی سے پچھلے ایک دو سال سے خریداری لگی ہوئی ہے اور اس وقت وہ خریداری بلکل اوپن اور بلکل تیز ہو چکی ہے اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ اس حوالے سے کچھ معروف انویسٹر سے ان کی بات ہوئی اور انہیں پتا چلا کہ اس ایریا میں ڈی ایچ ای نائن لانچ ہو رہا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں کہ اس ایریا میں اس وقت کچھ عرصہ پہلے یہ چکری روڈ کا ایریا لاوارس پڑا ہوا تھا اس ایریا میں اس وقت چوہدری مجید بھی پہنچ گئے اور جو ہاؤسین کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے اور باقی بڑے انویسٹر بھی خریداریاں کر رہے ہیں جب ہم نے اس ساری چیز کو اپنے ذرائع سے کنفرم کیا تو ہمیں پتا چلا بلکل جناب یہاں ڈی ایچ ای نائن لانچ ہو رہا ہے اور بڑی اچمبے کی بات یہ پتا چلی کہ چھوٹی بڑی درجنوں سوسائٹیاں ڈی ایچ ای میں زم کر دی جائیں گے ایسے میں ان درجنوں سوسائٹیوں میں چاہے ان کا انو سی ہے یا نہیں ہے دونوں صورتوں میں وہ ڈی ایچ ای میں زم ہو جائیں گے اور اس حوالے سے ہمیں پتا چلا ہے کہ کچھ ملقاتیں بھی جاری ہیں اور ہمیں یہ بھی پتا چلا ہے کہ بڑے بڑے پراجیکٹس یا چھوٹے پراجیکٹس نے اسی وجہ سے کام بھی بند کیے ہوئے کہ یہی مارکٹ میں جو خبریں ہیں جس کی وجہ سے یہ افواہ پھیلی ہوئی ہے ان ساری چیزوں کو ہم کلیئر کر رہے ہیں لیکن ابھی تک کی بڑی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈی ایچ ای نائن آج سے پہلے میں یہ کہتا تھا کہ چکری روڈ پہ ڈی ایچ ای ہمیں نہیں لگتا لیکن اب یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ یہاں ڈی ایچ ای نائن کی خریداریاں ہو رہی ہیں اور ڈی ایچ ای نائن چکری روڈ کے ان ایریاز جن موزاجات میں میں نے نام لیا ہے ایک بڑا ڈی ایچ ای قائم ہونا جا رہا ہے اور اب اس علاقے کی قسمت بدلنے والی ہے اسی کے ساتھ مجھے کامران خان کو اجازت دیجئے اور اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک خدا حافظ